بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے تو دنیا والوں سے امیدیں ختم کر لے بدخلقی بے صبری اور اکتاہر سے بچ کہ ان خصلتوں کے ساتھ تیرے ساتھ کوئی چلنے کو آمادہ نہ ہوگا اور لوگ تو سے پہلو تہی کریں گے جو لوگ تیری معذرت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو ان کے پاس معذرت نہ کر اور جو تیری ضروریات کی تکمیل پسند نہیں کرتے ان سے معاونت بھی طلب مت کر موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی پسند نہ کرتا ہو تو شخص کی مثال اس انسان کی ماند ہے جو اہلِ قبور کو کھانا پیش کرے جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو حکمت و دانائی کی بات احمقوں سے نہ کر کہ وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھیں گے اکلمندوں کے پاس فضول گفتگو نہ کر کہ وہ کہیں تجھ سے ناراض نہ ہو جائیں جس بات کا تجھے علم نہ ہو اسے موں سے مت نکالو اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریکھ مت کرو بد گمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو کہ تمہیں دنیا میں کوئی ہم درد نہ ملے گا ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو بے خطا اور بے گناہ کو خطاوار اور گناہگار نہ ٹھہراؤ جو شخص اپنی اوقات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے مرد کامل تو وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے بری عورتوں سے اپنے راز کی بات ہرگز مت کہو اور جو نیک عورتیں ہوں ان سے بھی اپنے راز دینے سے پرہیز کرو کمینے آدمی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو کیونکہ اگر اس نے تیرے مطالبے کو رد کر دیا تو یہ تیرے لیے عیب ہوگا اور اگر اس نے ضرورت پوری کر دی تو وہ تجھ پر احسان جتائے گا